ڈے ریسٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ اپنے امپلائیس کو ریسٹکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کام کر سکتا ہے اور کیا کام نہیں کر سکتا یعنی سیکیورٹی لیول مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ٹیلی میں آپ سیکیورٹی لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بہت ہی آسان سا کام ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا کمپنی انفو میں جائیے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا رائٹ سائٹ پر کمپنی انفو آلٹر کی نیشے دیکھئے اگر سیکیورٹی کنٹرول لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کمپنی بناتے ہوئے سیکیورٹی کنٹرول کو یس کیا تھا اور اگر نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کنٹرول کو ایکٹیو نہیں کیا تو اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں آپ آلٹر پہ جائیے اور آلٹر پہ جانے کے بعد اپنی کمپنی کے سیکیورٹی لیول کو ایکٹیف کر دیجئے آلٹر پہ کلک کیجئے کمپنی سیلیک کیجئے اور یہ کلک کھا use security control یہ اس وقت نو ہوا ہوا ہے اس کو کر دیجئے yes ٹائپ کر دیجئے وہ پوچھے گا name of administrator میں نے لکھا سمیر پوچھے گا password میں نے لکھا 1234 repeat password 1234 ٹھیک ہے اس کے بعد باقی سارے فیچرز اس ویسے ہی رہنا دیجئے یہاں سے باہر آجائیے اچھا ابھی اس وقت جو login ہے وہ آپ ہی login ہے یعنی جو آپ administrator ہے وہ login ہے آپ چاہتے ہیں کہ اب میں اس کو handover کر دوں کسی اور کے یا تو اس کو shut کر دیجئے مطلب company shut کر دیجئے کوئیٹ کر کے دوبارہ login ہو جائیے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں shut company shut company کرنے کے بعد میں اسے کر دیجئے company shut کونسی company shut کرنی ہے مطلب بند کرنی ہے if for accounting select کیا تو اس وقت یہاں پر کوئی company select نہیں ہے اچھا اب میں نے بولا کہ دوسرے بندے کو بٹھائیے میں نے بولا اب تم آگا ہے اب تم ذرا اس میں کام کرو select company کیجئے وہ company select کرے گا if for accounting کو select کرنا ہے select کر لیا name of user تو جو بھی user ہوگا اب وہ یہاں پر اپنا username put کرے گا اگر میں user ہوں تو میں اپنا username put کروں گا اور اگر میں نے کوئی login create کیا ہے تو میں اس کا login create کروں گا لیکن فیلحال میں نے کوئی username create نہیں کیا تو فیلحال میں اپنا ہی یہاں پر لکھتا ہوں سمیر اور password 1234 ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے مجھے آرہا ہے security control پر اور پہلے مجھے اپنے user کو create کرنا ہے user کو کیسے create کروں گا یہ میں نے آپ کو ہی بتایا کہ alter کے نیشے لکھا ہے security control اس پر click کیجئے اور user and password تو user پر آئیے user کا نام دیا for example میں نے فرکان ٹھیک ہے password میں نے اس کا رکھ دیا فرکان ہی میں نے اس کا password رکھ دیا اور جو اس کا security level آگا وہ owner نہیں ہے بلکہ data entry لیول مختلف قسم ہو سکتا ہے manager ہو سکتا ہے data entry ہو سکتا ہے operator ہو سکتا ہے جو آپ دل کرے رکھ سکتے ہیں تو میں نے اسے کہا data entry اگر کوئی اور user دینا چاہتے ہیں کوئی اور نام دیا سکتے ہیں password وغیرہ 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 ٹھیک ہے فیلحال میں ایک ہی کو set کرتا ہوں یہاں پر tap کر کے اسے yes کر دیجئے اب types of security یہ بہت important function ہے اس پر click کیجئے list of security level ابھی آپ نے ایک ہی create کے data entry تو فیلحال ایک ہی نام یہاں پر آ رہا ہے اگر آپ مزید کوئی نام create کریں گے تو وہ یہاں پر show ہو جائیں گے اسے آپ نے tap کی دبایا تو یہاں پر یہ لکھا آ گیا اچھا یہاں پر normally جو وہ owner لکھا آتا ہے اس طرح سے لکھا آتا ہے تو اسے آپ کو یہاں پر آ کر data entry پر select کرنا ہے days allowed for backdated vouchers یعنی کہ آپ اپنے employee کو پچھلے دن کے vouchers کی entry کرنے کی اجازت دیتے ہیں کتنے دن پرانے vouchers کی entry کرنے کی اجازت ہے ہم کہہ دیں جیتنا آپ کے security control strong ہوگا اتنے آپ اسے کہیں گے نہیں بھائی ہم آپ کو ایک دن کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا واپس آتا ہے یہاں لکھا ہے disallow the following facilities آپ اپنے employees کو یہ facility allow نہیں کریں گے یعنی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا account master fully وہ create نہیں کر سکتا نہ اسے بنانے کی اجازت ہے نہ اسے alter کرنے کی اجازت ہے نہ اسے دیکھنے کی اجازت ہے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا balance sheet fully اسے allow نہیں ہے ٹھیک ہے balance sheet اسے fully allow یہ تمام چیزیں آپ اسے جو یہ آپ اسے نہ کرنے والی اجازت دے رہے ہیں کہ balance sheet fully allow نہیں ہے اچھا یہاں پر vouchers میں میں نے یہاں پر دیکھے لکھا میں نے اسے vouchers alter کرنے کی جازت نہیں ہے یہ یہاں پر function نہیں تھا یہ actually function میں نے انٹر کیا ہے کہ اسے voucher alter کرنے کی جازت نہیں ہے تو آپ جب کوئی function create کرنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر آئی آپ نے next step پر آنے کے بعد دیکھا alter ٹھیک ہے کیا alter کرنے کی جازت نہیں ہے for example میں اسے کہتا ہوں create کیا create and alter کرنے کی جازت نہیں ہے جو بھی آپ اسے دینا چاہتے ہیں account master audit list جو بھی آپ اس میں سے کہیں کہ آپ کو یہ کرنے کی جازت نہیں تو وہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی تو فیلحال میں نے اسے یہی کہا ہے کہ آپ vouchers کو alter نہیں کر سکتے یہاں پر میں نے اسے کہا کہ vouchers کو alter نہیں کر سکتے ٹھیک خیر تو اسے میں کر دیتا ہوں پر لکھیں create سکتے دبائیں گے create and alter نہیں صرف create کرنے کی زیادت ہو اور ساتھ ساتھ vouchers کو print کرنے کی زیادت بھی دیجئے تو print کر دیجئے کیا print کرنے کی زیادت ہو اسے سوری voucher print کرنے کی زیادت ہو تو آپ نے اسے voucher create اور voucher print کرنے دے دیں tab دبائے save کر دی پھر پوچھے next data level آپ نے کہا نئے فیلحال کوئی نہیں ہے tap دبائے اسے accept کر yes کر دی جی تو یہ آپ نے security level کو create کر دیا اب کیونکہ آپ administrator log in ہے shut کر دی جی company shut ہو گئی اب select کر لی جی company select اب کون login ہو رہا اب میں login نہیں ہو رہا بلکہ میرا data entry login ہو رہا اپنی name اور password کے ساتھ ٹھیک ہے اب دکھئی گا کیا ہوتا یہاں سے باہر نکلتے باہر کسی نکلیں گے escape دبائیں گے بھارا دے گا اب دکھئی اکاؤنٹ ماسٹر والا آپشن اس کو شو ہی ہو رہا وہ سیف vouchers بنا سکتا ہے اکاؤنٹنگ واؤچر اور انوینتری واؤچر بنا سکتا ہے اکاؤنٹنگ واؤچر اگر میں آؤں تو کوئی بھی واؤچر بنا سکتا آپ نے اسے اجازت دیے سپوز اس کے ہم بناتے ہیں سیلز voucher نہیں بلکہ رسیٹ voucher بنا لیتے رسیٹ voucher ہم بنا رہے ٹھیک ہے cache آیا ہے ہمارے پاس اور particulars یہاں پہ کوئی نام ہوگا کس سے آیا بھئی mr a سے آیا ہے اس سے ہمیں ملے ہیں 10,150 سپر ملے ہیں ٹھیک ہے ڈیپ پہ آئے تو یہاں پہ ڈی بک میں آئیں گے ڈی بک میں آنے کے باد یہاں پہ voucher ہو رہے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی ایک voucher آیا تھا یہ 10,150 سپر کا voucher 23 تاریخ کا voucher ٹھیک ہے اسے میں اگر میں انٹر کرتا ہوں تو دیکھئے no access allowed یعنی کہ اسے دیکھنے کی بھی زیادت نہیں ہے وہ اسے چینج اس کے اندر نہیں کر سکتا اس نے voucher ایک بار create کر دیا تو بس create کر دیا تو یہ کہ لاتا ہے آپ کا security level کہ آپ کس طرح سے اپنے employees کو security provide کر سکتے ہیں کیا کام وہ کر سکتے ہیں کیا کام وہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس security provide کی آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی کام کی بات تھی اس میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی family کا خیال لگ گا اللہ حافظ